بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت خارجہ محاذ پر ایٹم بم پھٹ چکا ہے اور عمران خان کو امریکی سازے سے نکالنے والے اور وہ تمام سہولتکار اس وقت ایک جانب تو پاکستان کی معیشت کو تباہ کر چکے ہیں اور پاکستان کو معاشی دیوالیہ پن کی جانب دھکیل چکے ہیں تو وہیں دوسری جانب عمران خان کو امریکی سازے سے نکالنے کے بعد روس نے پاکستان کو پہلا باقیدہ جھٹکا دیا ہے یہ ایک بہت بڑا بلو ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پر پاکستان کو اور امپورٹڈ حکومت کو جو کہ اس وقت پاکستان کو مکمل طور پر ہر جانب سے آئیسولیشن کی طرف لے جا رہے ہیں دوسری جانب تباہی کی راہ پر انہوں نے گامزن کیا ہوا ہے اس حوالے سے بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹس آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور اس وقت کس طرح ہر طرف سے ان پر گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے رانہ سناولہ ایک ایسا کردار جو کہ موڈل ٹاؤن سانے میں بھی مرکزی کردار کی حیثیت رکھتے ہیں جو ان پر الزام لگتے ہیں ان کی بنا پر اس کے ساتھ ہی ساتھ پچیس مئی کو انہوں نے جو کچھ کیا اب ایک جانب تو پی ٹی آئی کی پنجاب میں حکومت آ چکی ہے اور اس مرتبہ جو پولیسی ہے وہ جارہانہ ہے اب رانہ سناولہ جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں ان کی پنجاب پولیس کے ہاتھوں گرفتاری کی خبر نے حل چل مچا دیا اور اس حوالے سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے ٹیبل پر کیا کچھ موجود ہے یہ ساری ڈیویلپمنٹس بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں ناظرین اکرام ایک طرف آپ دیکھیں کہ عمران خان جس طرح سے ایک آزاد خارجہ پولیسی کو لے کر چل رہے تھے اور بیلنس رکھنے کی کوشش کر رہے تھے کچھ ایسے ممالک سے جن کی غلامی ہم کرتے آئے ہیں جن سے ہمارے کبھی بھی برادرانہ تعلقات نہیں تھے بلکہ آقا اور غلام کا تعلق رکھا ہوا ہے ان ممالک کو یہ بات ناگوار گزری کہ اس سے پہلے تو سارے غلام آتے تھے یہ کیوں آزادی کی اور خودمختاری کی بات کرتا ہے کیوں absolutely not کہتا ہے اور اسی کی پداش میں پھر جو رجیم چینج آپریشن پاکستان میں کیری آؤٹ کیا گیا مقامی ہینڈلرز کی مدد لی گئی اس کے اندر سیاستدانوں کی مدد لی گئی پاکستان کو تڑیاں لگائی گئیں یہاں تک کہ سائفر میں بھی پاکستان کو دھمکایا گیا اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ یہ آپریشن پاکستان میں لانچ تو ہو گیا لیکن اب اسے کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں شہباز شریف سعودی عرب گئے وہاں پر ان کے ساتھ جو پاکستانیوں نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے خود سعودیہ نے بھی گھاس نہیں ڈالی یوے ہی گئے وہاں بھی ڈال نہیں گلی ترکی گئے تو زلیل و خار ہونا پڑا چائنہ کا دورہ کرنے کی شہباز شریف نے لا تعداد کوشش کی لیکن ان کی ایک نہیں سنی گئی ایک کانفرنس کے دوران انہوں نے درخواست کی چین سے کہ مجھے اس کانفرنس میں ہی بلالیں اس سے چین کا دورہ ہو جائے گا مگر وہ بھی نہیں ہوا اس کے بعد جو ایک مرتبہ برکس سیمٹ آیا آپ جانتے ہیں کہ چین نے بھارت کے کہنے پر اس میں پاکستان کو نہیں بلایا یہ بھی پہلی دفعہ ہوا پاکستان کی اور چین کے تعلقات کی ہسٹری میں اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے ممالک پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہوئے تھے انہیں بلا بھی رہے تھے ان کے دورے بھی کروا رہے تھے سب کچھ کر رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ممالک پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے جبکہ ایک انپاپولر رجیم جو کہ الیکٹڈ نہیں ہے جن کے پاس عوام کا منڈیٹ نہیں ہے ان کے ساتھ یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ چائنہ اور ترکی نے شاہ محمد قریشی کو بھی بلایا حالانکہ ان کے پاس کوئی عوضہ نہیں ہے اب انہیں امریکہ بھی غاس نہیں ڈال رہا آرمی چیف کو کال کر کے کہنا پڑا کہ آئی ایم ایف پر دباؤ ڈال کر ہماری مشکل آسان کریں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی اس وقت سٹینڈنگ کیا ہے اور انہیں لانے والے بھی اب ان کی کوئی خاص مدد نہیں کر رہے امریکہ نے سٹیٹمنٹ بھی دی کہ ہم تو کسی بھی حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں تو وہ بھی ریالائز کر چکے ہیں کہ پاکستان کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے پاکستان کی عوام کا امران خان کے بغیر گزارہ نہیں ہے اب ہمارے فورن مینسٹر بلاول بھٹو بڑی عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تاشکند میں یہ موجود ہیں جہاں شنگائی تعاون تنظیم کے سمٹ میں یہ شرکت کر رہے ہیں وہاں انہوں نے کہا کہ خارجہ پولیسی کے حوالے سے میں امران خان کے سارے دعوے مسترد کرتا ہوں وہاں ایک صحافی نے بلاول بھٹو سے امران خان کے حوالے سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ امران خان کے دعوے میں کوئی صداقت نہیں ہے امران خان سے امریکہ امران خان نے امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی لیکن امران خان کو ناکامی کا مو دیکھنا پڑا آپ پاکستان کے فورن مینسٹر ہیں آپ ایک سمٹ پر گئے ہیں اور وہاں لوکل پولیٹکس پر بات کر رہے ہیں ایک صحافی نے اگر سوال پوچھی لیا تو اب وہاں پر نو کومنٹس کہہ سکتے تھے کوئی بھی فورن مینسٹر کسی دوسرے ملک میں کھڑے ہو کر ملکوں کے ساتھ تعلقات کی بات تو کر سکتا ہے لیکن لوکل پولیٹکس نہیں لیکن ظاہری بات ہے یہ لوگ وہ کھلائے ہوئے ہیں بلاول صاحب کی تصویر آپ دیکھیں کہ وہ کھڑے لائن لگے ہوئے ہیں اب ذرا آپ ریسرچ کیجئے گا خود بھی اور میں اس حوالے سے دیکھ بھی رہا تھا ان لوگوں کی پرفائل جو کسی بھی ملک کے فورن مینسٹر لگے ہیں وہ ایک لمبے تجربے اور خاریاں کٹ کر اس مقام تک پہنچتے ہیں اور پھر وہ اپنے ملک کے ٹاپ ڈپلومیٹ بنتے ہیں لیکن بلاول بھٹو کی یہ پہلی نوکری ہے اور ان کی پروفائل میں صرف ایک وسیعت نامہ ہے جس کی بنیاد پر وہ پرانے سیاستدانوں کے باس بن کر بیٹے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ زرداری کے بیٹے ہیں اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے یہی امکانات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ وہاں پر سرگائی لاروف بھی ہیں جو کہ رشیہ کے فارن منسٹر ہیں ورادی میر پیوٹن کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں اور اس پورے رجیم چینج آپریشن کو روس بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتا ہے کیونکہ امران خان کو سزا تو اس بات کی دی گئی کیونکہ چائنہ کے ساتھ تو ہمارے تعلقات پہلے سے اچھے تھے اور اس چیز کو امریکہ نے حضم کر لیا تھا امران خان تو روس سے تعلقات بنا کر بیلنس رکھنے کی کوشش کر رہا تھا کپتان کی سوچ تھی پاکستان کے لیے گندم اور تیل ان سے وہ سستے داموں خریدنا چاہتا تھا اور یہ چیزیں روس کو بھی پتہ ہیں کہ بلاول سمیت یہ سارے رجیم چینج آپریشن کے سہولتکار بنے اب یہاں پر خبر یہ ہے کہ روسی صدر سرگائی لاروف نے پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا اور روسی وزارت خارجہ نے ملاقات سے انکار کی کوئی وجہ بتائی میرے سامنے ایک خبر کھلی ہوئی ہے کہ بہت سے لوگوں کے کان کھڑے ہیں کہ یہ اصل معاملہ ہے کیا اور اس پر بہت سے سوالات اٹھائے ہیں کہ روسی وزیر خارجہ نے اپنے بھارتی پارٹنر سے ملاقات کی اور بلاول بھٹو کے حوالے سے سپوک پرسن جو ان کے ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ بلاول کی چائنہ رشیہ اور دیگر ایسی او سے ون ون ملاقات ہوگی تو اس وجہ سے اب بہت سے سوالات بھی کھڑے ہو رہے ہیں اور اسے ڈائریکٹلی رجیم چینج آپریشن سے جوڑا جا رہا ہے سائفر میں بھی عمران خان کے روس کے دورے کا بڑا واضح اور بڑا دو ٹوک قسم کا ذکر بھی تھا تو یہ ایک بڑی الارمنگ اور بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹ ہے دوسری جانب ملکی سیاست کی بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے خان نے پنجاب مکمل طور پر فتح کر لیا ہے اور ظاہری بات ہے پچیس مئی کا بدلہ بھی لینا ہے اب کپتان نے آتے ہی پرویز الہی کو حکم دیا ہے کہ مارڈل ٹاؤن سانے کا کیس کھلوا ہو اس مرتبہ کوئی مفامت نہیں ہوگی اس دفعہ سب پر جھرلو پیرے گا جس جس نے جو جو کیا اب دیکھ لیں کہ جتنے پولیس جتنی بیوروکریسی پچیس مئی کو بچوں عورتوں اور بوڑوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے میں ملوث تھی ان پر کاروائی کی گئی ہے اب یہاں پر صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ فواد چودری نے پہلے کہا تھا کہ رانہ سناولہ جو اس وقت وزیر داخلہ ہیں ان کی پنجاب میں داخلے پر پابندی ہوگی جس پر انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو میں گورنر راج لگا دوں گا اب دوبارہ فواد چودری نے پنجاب میں داخلے کا بیان تبدیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنی پولیسی تبدیل کرتے ہیں رانہ صاحب پنجاب میں آ جائیں داخل ہو جائیں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے البتہ ان کے واپس جانے کی کوئی گرنٹی ہم نہیں دیں گے یعنی کہ ان کی گرفتاری کے امکانات ہیں اور ظاہری بات ہے جب ایک طرف مارڈل ٹاؤن کی انکوائری کھول دی گئی ہے اور پنجاب پولیس اور آئی جی وزیر علا کو ڈیریکٹ ریپورٹ کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے بھی نون لیگ کی صفوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور بہت جلد یہ جو بارہ کو سے گولڑا مور تک ان کی حکومت ہے وہاں بھی خان واپس آئے گا صد میں صرف پپلز پارٹی کا صفایہ ہونا باقی ہے باقی پنجاب خیبر پختونخہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں پہلے ہی خان کی حکومت ہے تو اب یہ کمپنی زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے انٹرنیشنل لیول پر روس کا دھچکہ بہت بڑا چین سعودی عرب یو اے ای ترکی یہ سارے ان امپورٹڈ حکومت سے نالا ہیں تو یہ آج کی بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا